نمبر سولہ فتن عام ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان کی قرب قیامت میں فتن عام ہوں گے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنوں کا ظہور ہوگا مسند احمد کی روایت ہے آج دیکھیں دن بہ دن فتن ظاہر ہو رہے ہیں ہر دن کوئی نئے لوگ آ رہے ہیں دین کی نئی تشریح کر رہے ہیں کوئی نئے پروفیسر نئے ڈاکٹر نئے انجینئر نئے اسکالر سامنے آ رہے ہیں قرآن کی آیتوں کی نئی تشریح حدیثوں کی نئی وضاحت امت میں انتشار امت میں افتراق کوئی صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں کوئی تابعین کو برا بلا کہہ رہے ہیں کوئی حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں کوئی صحابہ پر صبح و شکم کر رہے ہیں امت کو آج لڑا رہے ہیں امت میں انتشار ڈال دیا تاریخ کی بے بنیاد منقطع اور معزل روایتوں کو لے کر صحابہ اکرام کی مقدس شخصیات کو داغدار کیا جا رہے ہیں لوگوں کے ذینوں میں الزامات شبہات ڈالے جا رہے ہیں آج لوگوں کا ایمان کمزور ہو رہے ہیں ایک دم کافر تو نہیں بنا رہے ہیں لیکن اس کو مسلمان بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں سننے کے بعد ایمان میں تزلزل آ جاتا ہے ایمان میں استراب ایمان کمزور ہو گیا آج سے دو دن پہلے کی بات ایک نوجوان ادھر مسجد میں آ کر ماذا اللہ وہ ایک انجینئر کو سننے والا وہ آ کر صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں صحابہ کو برابلہ کہہ رہے ہیں وہ صحابہ جن کے زندگیاں دین پر گزری جن کے لئے اللہ نے قرآن میں صحابہ کے مقدس جماعت کے بارے میں فرمایا اولائکہ کتب فی قلوبیہم الائیمان میں نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ سب کے ساتھ میں نے بھلائی کا وعدہ کیا رضی اللہ عنہم ورزو عنہ یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی تو اس طرح کے نئی لوگ آ کر امت میں انتشار ڈال رہے ہیں کوئی صحابہ پر کوئی علماء پر کوئی دینداروں پر کوئی فقہہ پر اعتراضات کر کے لوگوں کے ذینوں میں غلط شبہات ڈال کر اور کے ایمانوں کو کمزور کر رہے ہیں موسیقا